آکا شوانی سے پیش ہے خبرنامہ آدھا خبرنامے کے ساتھ میں شبانہ بیگم پہلے اس وقت کی اہم خبریں وزیراعظم نریندر مودی آج جی ٹوئنٹی میں بھارت کی صدارت کے لیے لوگو موضوع اور ویب سائٹ کا آغاز کریں گے وزیر خارجیز جیشنکر آج موسکو میں روس کے اپنے ہم منصب سرگے لاوروف کے ساتھ مذاکرات کریں گے بھارت نے کہا ہے کہ آبوہوہ میں تبدیلی کی شرح پر قابو پانے کے لیے اس کے منفی اثرات میں کمی کی عالمی رفتار ناکافی ہے آج ملک پھر میں گرونانک جینتی پورے مذہبی عقیدت اور جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے وزیراعظم نریندر مودی نے گرونانک جینتی تقریبات میں شرکت کی آج مکمل چاند گرہن ہوگا اور کھیلوں میں سمیت اور نریندر اردن کے شہر امان میں جاری ایشیای مکہبازی چیمپینشپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نریندر مودی آج ویڈیو کانفنسنگ کے ذریعے جیٹوینٹی میں بھارت کی صدارت کے لیے لوگو موضوع اور ویب سائٹ کا آغاز کریں گے اس لوگو موضوع اور ویب سائٹ سے دنیا کے لیے بھارت کے پیغام اور ترجیحات کی اکاسی ہوتی ہے جناب مودی کے ویجن سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے بھارت کی خارجہ پالیسی عالمی سطح پر قائدانہ رول ادا کر رہی ہے اس سمت میں ایک اہم قدم کے تحت بھارت آئندہ ماہ کی پہلی تاریخ سے جی ٹوینٹی کی صدارت سنبھالے گا یہ بھارت کو بین الاقوامی اہمیت کے حامل معاملات سے متعلق عالمی ایجنڈے میں تعاون کا ایک منفرد موقع فراہم کرے گا جی ٹوینٹی بین الاقوامی اقتصادی تعاون کا ایک سرکردہ فورم ہے جس میں تقریباً پچیاسی فیصد عالمی مجموعی گھریلو پیداوار پچھتر فیصد سے زیادہ عالمی تجارت اور دو تہائی سے زیادہ عالمی آبادی کی نمائندگی ہوتی ہے جی ٹوینٹی کے صدارت کی اپنی مدت کے دوران بھارت ملک بھر میں مختلف مقامات پر بتیس مختلف شعبوں میں تقریباً دو سو میٹنگیں کرے گا آئندہ برس ہونے والی جی ٹوینٹی سربرا کانفرنس ایک آلہ بین الاقوامی اجتماع ہوگا جس کی بھارت میز بانی کرے گا ہیماچل پردیش میں انتخاب مہم اپنے اروج پر ہے کیونکہ انتخاب مہم کے صرف دو دن واقع بچے ہیں دوسری جانب بی جے پی اور کانگریس لگتار اپنے اپنے اہم لیڈروں کو انتخاب مہم کے لیے ہیماچل بھیج رہی ہیں اور دونوں ہی پارٹیاں روزانہ پریس کانفرنس کے ذریعے ایک دوسرے پر الزامات لگا رہی ہیں بے شیئر ایک ریپورٹ دونوں اہم سیاسی پارٹیاں ریاستی راجبھانی شملہ میں پریس کانفرنس کر کے مسلسل ایک دوسرے کو نشانہ بنا رہی ہیں بی جے پی کے سنگ خلپ پتر کا حوالہ دیتے ہوئے سچین پائلٹ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ بی جے پی او پی ایس پر بالکل خاموش ہے کیونکہ اگر وہ یہاں اس کے نفاظ کے بارے میں بات کرے گی تو اسے ملک کی دیگر ریاستوں میں نافذ کرنا پڑے گا انہوں نے کہا کہ بی جے پی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے سیاست کر رہی ہے دوسری طرف ریاست میں بی جے پی کی نائب صدر پائل ویڈے نے کہا کہ کانگیس نے خواتین کی طاقت کو ہمیشہ نظر انداز اور اسے کمزور کیا ہے اس کے برعکس بی جے پی نے خواتین کے تحفظ کو یقینی بنایا ہے انہیں سہولیات فرام کی ہیں اور انہیں خودکفیل بنایا ہے شملہ سے خبرنامے کے لیے سنجیو سندریال کی ریپورٹ گجرات میں اسیمبلی چناؤ کے پیش نظر مختلف سیاسی پارٹیاں اپنی اپنی انتخابی مہم کے حصے کے طور پر عوامی جلسے اور ریلیا منعقد کر رہی ہیں عام آدمی پارٹی کے کنوینر ارویند کیج ریوال کانگریس کے لیڈر اشوک گہلوت اے آئی ایم آئی ایم کے لیڈر اسد الدین اویسی نے کل انتخابی مہموں میں حصہ لیا اسی دوران سبھی پارٹیوں نے اپنے اپنے امیدواروں کے انتخاب کا عمل تیز کر دیا ہے کیونکہ نامزدگیاں داخل کرنے کی آخری تاریخ قریب آتی جا رہی ہے دوسری جانب کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ چودہ نومبر ہے پیش ہے ایک رپورٹ اسمبلی چناؤں کے لیے اپنے امیدواروں کے ناموں کو حتمی شکل دینے کے لیے کل بی جے پی پارلیمانی بورٹ ایک میٹنگ منقص کر رہا ہے ریاستی بی جے پی کی عودہ داروں کے مطابق توقع ہے کہ پارٹی پہلی فیرست اس مہینے کی گیارہ تاریخ کو جاری کرے گی اس دوران عام آدمی پارٹی نے کل اسمبلی چناؤں کے لیے بارہ امیدواروں کی اپنی گیاروی فیرست جاری کی اب تک پارٹی نے کل ایک سو بیاسی حلقوں میں سے ایک سو ایک کیاون امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے بھارتی ایک قبائلی پارٹی نے بارہ امیدواروں کی اپنی پہلی فیرست جاری کی ہے جبکہ کانگریس پارٹی نے بھی اب تک تینتالیس امیدواروں کے ناموں کی فیرست جاری کی ہے خبرنامے کے لیے احمد آباد سے اپرنا کھنٹ کی ریپورٹ وزیر خارجے ڈاکٹر ایس جیشنکر روس کے اپنے دو روزہ دورے پر موسکو پہنچ گئے ہیں ڈاکٹر جیشنکر آج موسکو میں روس کے اپنے ہممند سب سرگے لاوروف کے ساتھ مذاکرات کریں گے میٹنگ کے دوران دونوں لیڈر باہامی امور اور مختلف علاقائی اور بین الاقوامی حالات پر وسیع ترتبادلے خیال کریں گے بات چیت کے دوران تجارت سرمایہ کاری ٹرانسپورٹ لوجسٹک اور قطب شمالی کے برفانی علاقے اور روس کے مشرق بعید میں توانائی کے شعبے سے متعلق پروجیکٹوں اور باہامی لیندین میں قومی کرنسیوں کے استعمال کے معاملوں پر توجہ مرکوس کی جائے گی دونوں لیڈر اقوام متحدہ شنگھائی تعاون تنظیم اور جی ٹوینٹی میں ہوئے مذاکرات پر توجہ مرکوس کرتے ہوئے موجودہ بین الاقوامی معاملات سے متعلق جائزوں پر تبادلے خیال کریں گے روس کی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق دونوں وزراء ایشیا بحر القاہل خطے میں سیکیورٹی کے نظام کی تشکیل ایرانی نیوکلیائی مسئلے سے متعلق صورتحال افغانستان شام اور یوکرین کے حالات سمیت مختلف علاقہ امور پر بھی غور خوص کریں گے اپنے دورے کے دوران وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر روسی فیڈریشن کے نائی وزیراعظم اور تجارت و سنت کے وزیر ڈینیس منتروف سے بھی ملاقات کریں گے امور خارجہ کے وزیر مملکہ جناب بی مرلی دھرن نے برازیل میں ساوپولو کے سوامی ویویکانند کلچرل سینٹر میں بھارتی برادری سے بات چیت کی اور انہیں پرواسی بھارتی دیوست تقریب میں شرکت کرنے کی دعوت دی جناب مرلی دھرن کل دو دن کے دورے پر برازیل پہنچے برازیل میں پچھلے ہفتے کے صدارتی انتخاب کے اختتام کے بعد سے یہ بھارت کا آلہ سطح کا پہلا دورہ ہے اپنے دورے کے دوران جناب مرلی دھرن بھارت کی آزادی کے پچھتر برس مکمل ہونے کے موقع پر خصوصی تقریب میں بھی شرکت کریں گے یہ تقریب برازیل کی پارلیمنٹ میں منقد کی جائے گی جناب مرلی دھرن برازیل کے پارلیمنٹ کے دونوں اہوانوں سفارتی کورک بین الاقمامی تنظیموں اور برازیل اور بھارتی حکومت کے نمائندوں سے خطاب کریں گے موحولیات جنگلات اور آبو ہوا میں تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندری یادب نے کہا ہے کہ آبو ہوا میں تبدیلی کی شرح کو قابو میں کرنے کے لیے اس کے منفی اثرات میں کمی کی عالمی رفتار ناکافی ہے انہوں نے کہا کہ دنیا کے لیے اس وقت فوری ضرورت ہے کہ وہ قدرتی خطرات کو تسلیم کرے جو پوری دنیا میں کافی نقصانات کا باعث بنتے ہیں جناب یادب مصر کے مقام شرم الشیخ میں کوپ ٹوئنٹی سیون میں کارروائی کے تمام ایگزیکیٹیو منصوبی کے لیے پیشگی وارننگ کے افتتاح کے دوران اقوائے متحدہ سیکریٹری جنرل آلہ سطحی گول میز کونفنس سے خطاب کر رہے تھے وزیر موصوف نے کہا کہ آبو ہوا سے متعلق مالی وسائل اب بھی کم ہیں زندگیوں اور ذریعہ معاش کے تحفظ میں پیشگی وارننگ کی شکل میں آبو ہوا سے مطابقت پیدا کرنا اہمیت کا حامل ہے انہوں نے مزید کہا کہ سبھی کے لیے آبو ہوا سے متعلق خطرات کی پیشگی وارننگ نہ صرف فوری مادی اثرات کو روکنے بلکہ طویل مدتی سماجی اور معاشی اعتبار سے دورس نتائج کو بھی کم کرتی ہے اس شعبے میں بھارت کے ذریعے کیے گئے کام کو نمائع کرتے ہوئے جناب یادب نے کہا کہ بھارت پانی سے متعلق تمام موسمیاتی خطرات کے لیے شروع سے آخر تک پیشگی وارننگ نظام کو مستحقم کرنے پر کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے پچھلے پندرہ برسوں میں طوفان سے ہونے والی امبات میں نوے فیصد کمی واقع ہوئی ہے انہوں نے مزید کہا کہ مشرفے اور مغربی دونوں ساحلوں پر ہم نے گردابی طوفان کے تعلق سے تقریباً سو فیصد پیشگی وارننگ کا آہتہ کر لیا ہے یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے گرونانک جینٹی یا گرپرب آج بھارت اور پوری دنیا میں پورے مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منائے جا رہا ہے یہ دن سکھوں کے پہلے گرو گرونانک دیو جی کے یوم پیدائش کے موقع پر منائے جاتا ہے جنہوں نے سکھ دھرم کی بنیاد رکھی تھی اس سال گرونانک دیو جی کا پانچ سو تریپن ماہ یوم پیدائش ہے منایا جا رہا ہے اس روز دنیا بھر میں سکھ عقیدت مند پوجہ ارشنا کرتے ہیں منایا جا رہا ہے منایا جا رہا ہے وزیراعظم نریندر مودی نے گروانانک جینٹی کے موقع پر کل ایک تقریب میں شرکت کی گروانانک دیو جی کی پانچ سو تریپنوی سال گرہ تقریبات کے موقع پر وزیراعظم نے پوجہ ارشنا کی یہ تقریبات اقلیتوں کے قومی کمیشن کے صدر نشین اقبال سنگ اور لالپورا کی رہائشگاہ پر منعقد ہوئی تھی تقریب میں مرکزی وزیر ہردی پوری اور بہت سی اہم شخصیت انہیں بھی شرکت کی تھی اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ ملک نے گروہوں کے آشیروات سے زبردست ترقی حاصل کی ہے انہوں نے کہا کہ شرک گروانانک دیو جی نے زندگی گزارنے کے لیے لوگوں کی رہنمائی کی ان کی تعلیمات اس مشکل دور میں مشلرہ بن گئی ہیں آج آج آجی کے امرت کال میں دیش اسی گروہ منطر پر چل کر ایک سو تیس کروڑ بھارت واسیوں کے جیون کلیان کی باونہ سے آگے بڑھ رہا ہے آج آجی کے امرت کال میں دیش نے اپنی سنسکرتی اپنی براست اور ہماری آجیاتمیک پہچان پر گروہ کا بھاو جاگرت کیا ہے آج آجی کے امرت کال کو دیش نے کرتب کے پراکستہ تک پہنچانے کے لیے کرتب کال کے روپ میں مانا ہے آج آجی کے امرت کال میں دیش سمتہ سمرتہ ساماجی گنیا ہے اور ایکتہ کے لیے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا بسواس اور سب کا پریاست کے منطر پر چل رہا ہے ملک بھی اس سکھ روایت کو تقویت دینے کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے بہت سے اغدامات کو اجاگر کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ان کی حکومت دلی امرت سر کٹرا ایکسپریس پروجیکٹ کو تیزی سے مکمل کرنے کے لیے کام کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ دلی اور امرت سر کے درمیان سفر کے اوقات میں تین سے چار گھنٹے کم کر سکے گا انہوں نے کہا کہ شہریت کے ترمیم قانون میں بھارت نے سکھ برادری کو رہنی کی سہولت فرام کی ہے جو تقسیم کا شکار ہوئے تھے ساتھ کے بیبھاجن کے ہمارے پنجاب کے لوگوں نے ہمارے دیش کے لوگوں نے جو بریدان دیا اس کے سمتی میں دیش نے بیبھاجن بیبیشی کا سمتی دیوست کی شروعات بھی کی ہے بیبھاجن کے شکار ہندو سکھ پریواروں کے لیے ہم نے سی یہ ایک قانون بنا کر انہیں ناغریتہ دے لے کا بھی ایک مارک بنانے کا پریاست کیا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا گجرانت نے بیڈیس میں پیڈیس اور پزاڑی سکھ پریواروں کو ناغریتہ دے کر انہیں احساس دلایا ہے کہ دنیا میں سکھ کہیں بھی ہیں بھارت اس کا اپنا گھر ہے وزیراعظم نریندر مودی نے کارتک پورنیمہ اور دیو دیپاولی کے موقع پر مبارک بات پیش کی ہے یہ تہوار بھارت کی قدیم ثقافت روحانیت اور روایت کی علامتیں ہیں ایک ٹوئیٹ میں وزیراعظم نے نئے خواہشات کا اظہار کیا اور اس بات کی تمنہ کی کہ یہ موقع جس کا تعلق پاوت رشنان اور دیپ دان سے ہے ہر ایک کی زندگی میں نئی توانائی پیدا کرے گا توانائی کی وزارت نے الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ مراکس کے استعمال کے لیے نظر سانی شدہ رہنما خطوط اور میاروں میں ترمیم کی ہے توانائی کی وزارت نے کہا ہے کہ مرکزی بجلی آثورٹی کے تحت ایک کمیٹی ریاستی سرکار سے سروس چارجز کی حد تے کرنے کی سفارش کرے گی دنیا کے مختلف حصوں میں آج چاند گرہن دکھائی دے گا جنوبی امریکہ، شمالی امریکہ، آسٹریلیا، ایشیا، شمالی بحر یقینوس اور بحر القاہل میں یہ دکھائی دے گا بھارت میں چاند نکلنے کے بعد سے تمام جگہوں پر یہ گرہن نظر آئے گا چاند گرہن بھارتی وقت کے مطابق دوپہر دو بچ کر انتالیس منٹ پر شروع ہوگا جبکہ مکمل گرہن سے پہر تین بچ کر چھالیس منٹ پر شروع ہوگا بھارت کے مکے بعد سمیت اور نریندر اردن کے شہر امان میں جاری ایشیای چیمپینشپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں اور دونوں نے بھارت کے لیے مزید دو تمہوں کو یقینی بنا لیا ہے سمیت نے مردوں کے بچھتر کلوگرام زمرے میں تھائیلینڈ کے بوروان قدم دوان کو تین دو سے ہرایا جبکہ نریندر نے بانوے کلوگرام سے زیادہ وزن کے زمرے میں ایران کے ایمان رامزن پر دلاور کو پانچ سفر سے ہرایا سمیت جمعیرات کو آخری آٹھ میں اس بیکستان کے خلاف کھیلیں گے اور نریندر کے حریف کا فیصلہ بعد میں ہوگا البتہ بانوے کلوگرام کے کورٹر فائنل مقابلے میں نوین کمار قضاقستان کے مکے بعد سے سفر پانچ سے ہار گئے بھارت کے دو دیگر مکے بعد سچن اور لکشے چہر اپنے اپنے متعلقہ کورٹر فائنل مقابلوں میں ہارنے کے بعد چیمپینشپ سے باہر ہو گئے ہیں کل ٹوکیو اولمپک میں کانسے قتمغہ جیتنے والی لولین بورگوین پچھتر کلوگرام زمرے میں اور موجود عالمی چیمپینشپ میں کانسے قتمغہ جیتنے والی پربین 63 کلوگرام زمرے میں ان سات بھارتی خاتون مکے بازوں میں شامل ہوں گی جو اپنے اپنے سمی فائنل میچ کھلیں گے اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر شکریہ شبانہ راجدانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخباروں نے سپرین کورٹ کے ذریعے اقتصادی طور پر پس مانتہ طبقات کے لیے دس فیصد ریزرویشن پر قرار رکھنے کی خبر کو شاید سرکنیوں کے ساتھ شائع کیا ہے اخباروں کے مطابق کیف جشری یو یو لڈیٹ کی زیر قیادت پانچ رکنی آئینی بینچ نے اقتصادی طور پر کمزور طبقوں کے لیے داخلوں اور سرکاری ملازمتوں میں ریزرویشن جاری رکھنے کا فیصلہ سنایا روزہ ماراچی سارہ اندرستان ایکسپیس نے نیشنل ہیرارل معاملے میں کانگریس روزیداروں کو پھر سے سمن بھیجے جانے کی خبر کو پہلے صفحے پر جگہ دی ہے اخباروں کا کہنا ہے کہ کرناٹک کانگریس سے صد دی کے شیو کمار انفوسمنٹ ڈائریکٹر کے سامنے پیش نہیں ہوئے اور انہوں نے دو ہفتے کا وقت مانگا ہے روزہ ماراچی سارہ نے دلی میں روزہ ماراچی انقلاب نے ایک دوسری خبر پر توجہ مرکوز کیا جس کا عنوان ہے حصول یابی اور اتمنان کے سارے رخصت ہو رہا ہوں یہ بات چیف جسٹیس سے یویو لیلیت نے سپرکورٹ بار ایسوسییشن کے الودائی پروگرام میں خطاب کے دوان کہیں انہوں نے وقالت کے دینوں کو بھی یاد کیا آخیر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر وزیراعظم نریندر مودی آج جی ٹوینٹی میں بھارت کی صدارت کے لیے لوگو موضوع اور ویب سائٹ کا آغاز کریں گے وزیر خارج ایس جی شنکر آج موسکو میں روس کے اپنے ہم منصب سرگے لاوروف کے ساتھ مذاکرات کریں گے بھارت نے کہا ہے کہ ابو ہوا میں تبدیلی کی شرح پر قابو پانے کے لیے اس کے منفی اثارات میں کمی کی عالمی رفتار ناکافی ہے آج ملک پھر میں گرونانک جینتی پوری مذہب یا قیدت اور جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے وزیراعظم ناکافی نے گرونانک جینتی تقریبات میں شرکت کی آج مکمل چان گرہن ہوگا اور اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا